لمبے انتظار کے بعد دوتر پردیس بیدھان سبھا کے لیے چناؤ کا اعلان ہو گیا ہے نو سیٹو پر بیدھان سبھا کے اپ چناؤ ہونے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پردیس سرکار کے اچھ سکشہ منتری یوگیند رپاد دہائی جی ہیں یوگیند جی آخرکار نو سیٹو پر چناؤ کا اعلان ہو گیا ملکی پور چھوڑ کر نو سیٹو پر تیرہ تاریخ کو ووٹ پڑھنے جا رہے ہیں جی ہاں نو سیٹو پر ہو گیا ہے ایک ملکی پور پر کوئی لیگل ایسی ٹیکنلٹی آگئی ہے جس میں چناؤ آئیوگ نے اس پر چناؤ کرانے کا نہ کرانے کا نڑنے لیا ہے اور نو سیٹو پر چناؤ ہوں گے ہم نو سیٹو پر چناؤ جیتیں گے چناؤ تیاریوں کے مدنظر دیکھیں تو پرچار کافی وہاں مکمنتری ہو گیا اتنات لگا تا لگے ہیں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں حالانکہ سمازو دی پارٹی کی بات کریں تو چھے سیٹو پر انہوں نے امیدوار گھوشت کر دی ٹھیک ہے انہوں نے امیدوار گھوشت کر دی ایک پرکریہ ہے کہ کون کب رڑنیتی ہے کون کب امیدوار گھوشت کرتا ہے وہ چونکہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ پریے نیتر تو نہیں ہے اس لئے پہلے سے چناؤ پرتیچی گھوشت کرو اس کو جنتا بیچ میں جائے ایک تھوڑا بہت لوگ پریے ہو ہمارا ہر کار کرتا لوگ پری ہے جس کو ہم چناؤ لڑائیں گے وہ چناؤ جیتے گا ہریانہ کے نتیجوں کی بات کریں تو چوکانے والے نتیجے نے شاید ہی بی جی پی کو لگ رہا ہو کہ ہم وہاں جیتیں گے لیکن کیا اب یہ نتیجے اتر پدیس کے بیدان سے باجوب چناؤ ہونے جارے ہیں وہاں پر اسے ڈالیں گے دیکھئے ہریانہ کا چناؤ کے پرنام پرتیاشت نہیں تھے پچھلے جو لوگ صفحہ کے چناؤں میں ففٹی ففٹی کا معاملہ تھا اس کو اس لیے ہو گئے وہ لوگ تھوڑا آگئے آگئے ہم سے یا ہمارے برابر آگئے وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک شگوفہ چلایا تھا کہ موڈی جی تیوارہ آگئے تو سمیدان بدلے گا موڈی جی تیوارہ آگئے تو آریکشنر بدلے گا دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تو لوگوں کے بھی سمجھ میں آگیا کہ راجنیت ایک ٹھک آئے تھے اور ہم کو ٹھک کے لے گئے اس لیے اس کا دوسرا پرنام نکلا کیونکہ موڈی جی کے ویکتت کے آگئے کوئی ویکتت نہیں تھا ہمارے وہاں پر کھٹر جی اور سینی جی جو ایک کشل اور ایک سوشاسن دیا تھا اس کے آگئے ان کا کوئی نہیں تھا دوسری طرف پرواروات تھا ایک طرف راشترواات تھا تو جنتہ نے راشترواات کو چنا درگی بھی سرجن کو لے کر بہرائچ میں بوال ہوا لکھنو میں کچھ کانڈ ہوئے جس کے بعد بیپکچ لگا تا رہا ہملاور ہے کانون بیوستہ جو آپ کا سب سے پرمکھ ایجنڈر ہے اس پر سوال اٹھا رہا ہے پرشن یہ ہے کی ایک ورگ کے بہو سنکھاک ورگ کے ہی آئیو جنو پہ دھارمک آئیو جنو پہ دھارمک جلوسوں پہ پتھراؤ یا دسٹرمنس کیوں کیا جاتا ہے اور ایک ورگ کرتا ہے اس پر پرشن اٹھنا چاہیے اور یہ جنتہ دیکھنے لگی ہے اب اور پھر کون سے لوگ ہیں جو حملہ ور پتھراؤ کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کئی جگہ ریل پٹھریوں پر دسٹرمنس کیا جا رہا ہے چاہتے ہیں کہ ریل کے دروہٹ نہ ہوں اور وہ کون سے ورگ ہیں ویڈیو سے بھی ثابت ہو چکا ہے پھر کون لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی جنتہ دیکھ رہی ہے اور کون لوگ راشت دروہیوں کے ویرود میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس لئے اس کا تو لاب ملے گا ہم کو یہ لوگ جو حرکت کر رہے ہیں کہ ان لوگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو راشت دروہی ہے یا اراج اکتہ پھیلانا چاہتے ہیں نو سیٹے جن پر اپچونا ہوں آپ کیا کہیں گے کتنی سیٹے آپ اس بار جیتنے جارے ہیں پچھلی بار نو میں اگر پانچ سیٹے قریب آپ کے پاس ہم نو کی نو سیٹے جیتنے جارے ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ اب راج نتک تھگی نہیں چلے گی جنتہ تھگوں کو تھکڑا رہی ہے ایک انتیم پرشن ہے کہ اتر پردیس میں اپچونا ہونے ہی جارے ہیں مہاراشت جہاں آپ ستہ میں ہیں گڑ بندن کے ساتھ وہاں آپ کی سرکار وہاں پر چونا ہونے جارے ہیں اعلان ہو گیا ہے اور جھارکھنڈ جہاں مکہ بیپکٹھی پارٹی ہیں آپ کو لگ رہا ہے بلکل مہاراشت اور جھارکھنڈ دونوں جگہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار بنے گی جن لوگوں نے ہریانہ میں سرکار بنانے کے منصوبے پال رکھے تھے لوگ سوائے کے چناؤں کے بعد وہ دھوست ہوئے اب ہریانہ میں بھی ان کے اور جھارکھنڈ میں ان کے سب نے دھوست ہوں گے بہت بہت دنیباد یہ تھے ہمارے ساتھ پردیس سرکار کے اچھ سکچہ منتریوں کے اندروپادیہ ہے جن کا سابطہ پر یہ کہنا ہے کہ نہ صرف پتر پردیس کی نوگ بیدانسابات سیٹے جہاں پر اکچنا ہو رہا وہاں پر پارٹی جیت درج کرے گی بلکہ جھارکھنڈ اور مہاراشت میں بھی کمبیک ہوگا